آج کے دور میں جہاں غربت اور مہنگائی اپنے عروج برہیں وہیں لبنان سے تعلق رکھنے والی ایک عرب پتی خاتون نے اپنی سالگرہ کی تقریبات پر تقریباً ساڑھے اکیس کروڑ پاؤن یعنی پینتالیس عرب پاکستانی روپے پھونک ڈالے خاتون نے پارٹی میں ساڑھے پانچ کروڑ مالیت کی میکسی زیبتن کی یہ لباس برطانوی ڈیزائنر ڈیبی ہنگم نے تیار کیا جس میں چھتیس عدد بڑے اور تقریباً چار سو چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے جبکہ سیکڑوں کی تعداد میں موتیوں اور خوشنبہ نگینوں سے بھی اس لباس کو مزین کیا گیا تھا میڈیا ریپورٹ سے مطابق معاشی طور پر غیر ترقی آفتہ ملک لبنان سے تعلق رکھنے والی اس عرب پتی خاتون کی سالگرہ کی مرکزی سطح پر تقریب سوین میں منائی گئی جبکہ آن لائن سطح پر یہ پارٹی امریکہ برطانیہ روس ہانگ کانگ جاپان فرانس جرمنی دبائی کوئی اور قطر میں بھی منائی گئی دوسری جانب سماجی رابطوں کی سائٹس پر لبنانی عوام نے فضول خرچی کی مضمت کی ہے ایک لبنانی نوجوان آلہ لحاشم نے لکھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خودنمائی کی شوقین یہ خاتون یہ رقم اقریب لبنانیوں کی فلا بیعبود پر خرچ کرتی اس نے جہاں ان کے قلب کو سکون ملتا وہی لاکھوں لبنانی بچے ان کے مدہ اور تعلیم یافتہ بن جاتے مرتوانی جریدے ڈیلی مل آن لائن بتاتا ہے کہ لبنان سے تعلق رکھنے والے اس خاتون نے اپنی چالیسیں سالگرہ پر اس طرح سے پیسہ بہایا کہ سب ہی حیران رہ گئے اس وین کے تفریح مقام پر منائی جانے والے اس سالگرہ میں صرف ایک درجن خاص مہمانوں کو مدو کیا گیا تھا ان کی عام دور رفت کے لیے تیاروں کو چارٹرڈ کیا گیا اور لگجری گاڑیوں کو کرائے پر لیا گیا تھا ہر مہمان کے خاطرداری کے لیے کئی نوکر رکھے گئے تھے جبکہ ان کی خوراک اور مشروبات کا احتمام کرنے کے لیے فائف اسٹار ہوتل کے ماہر شیف کو ہائر کیا گیا تھا تقریب میں شریک مہمانوں کی تفریح طبع کے لیے مقنیاؤں کے طائفوں کو بھی باری معافضے پر مدو کیا گیا تھا تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ آٹھ ممالک کے تیرہ شہروں میں یہ سالگرہ آن لائن منائی گئی تھی ان تقریبات پر بھی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا مطمول لبنانی خاتون نے جن کا نام میڈیا میں ظاہر نہیں کیا جارا اپنی چالیس میں سالگرہ کی تقریب اسپین کے جنوب میں مالا گارجن کے تفریحی مقام پر واقعہ اپنے پرتش محل میں منقل کی اس تقریب میں خاتون کے خاندان اور قریبی دوستوں سمیت کل دس سے بارہ فراد شامل تھے لیکن ان مہمانوں کی خدمتگاری اور ان احسائش پہنچانے کے خاطر ایک سو سے زائد خدمتگاروں کا عملہ مقرر کیا گیا تھا مرکزی تقریب اسپین جبکہ زیلی تقریبات دنیا بر کے کئی ممالک میں منقل ہوئیں جن میں تین مقامات دبائی میں دو دو مقامات لندن، لاس انجلس، ہانگ کانگ، کوئیت سٹی اور کتری دارالحکومت دوہا میں ایک ایک تقریبی مقام پیریس، ٹوکیو اور ماسکو میں تھا اس طرح مجموعی طور پر تقریب میں ڈیڑھ سو سے زائد مہمانوں نے شرکت کی ان تمام افراد کو لبنانی خاتون کی طرف سے قیمتی تحائف بھی دیے گئے جبکہ ہر زیلی مقام پر منقل تقریب کے لیے خاتون نے بیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کی جبکہ تمام زیلی تقریبات میں شرکت کرنے والے ہر فرد کو لبنانی خاتون کی جانب سے پانچ ہزار ڈالر مالیت کے تحائف پر مشتمل پیکج بھی دیا گیا اس گفت پیکج میں ایک ہزار چھ سو ڈالر مالیت کی پینسل چھ سو ڈالر کے مشروبات کے علاوہ ساڑھے چھ سو ڈالر مالیت والی جینز کرونا سے بچاؤ کے لیے سپیشل ماس سونے کا پانی چڑھا چمڑے کا بٹوا مچھلی کے انڈوں کا ایک پیک اور بیوٹی کریمز شامل تھی جن کو مہمانوں نے کافی پسند کیا واقعی اگر لبنان سے تعلق رکھنے والی یہ عرب پتی خاتون اپنا یہ پیسہ غریب لبنانیوں میں خرش کرتی تو وہ اس کے مدہ بن جاتے سالگرہ کی اس تقریب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹس موکس میں ضرور بتائیے گا ہمیں کومنٹس موکس میں ضرورت